بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی خوبصورت مضمون ہے اور اس کو جتنا آپ کو سرحاج ہے کام ہے کہ آج پاکستان میں بھی اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے کہ ریاست مدینہ پاکستان کو اس ریاست کے نقش قدم پر اس طرح کی ایک ریاست بننا چاہیے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ بات بہرحال غور طلب ہے جو سوال ہے آپ کا کہ یہ کونسی حصول تھے جو ریاست مدینہ سے کوئی بھی ریاست لے کر اپنی ریاست کو انہی خطوط پر استوار کر لے تو وہ برکات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں عطا کی تھی وہ اس ریاست میں بھی آ جائیں گی جو ان پر عمل کرے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں سب سے بنیادی کونسیپ جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ریاست میں حکمران اللہ کی قانون کی فرما برداری کرنے اور کروانے کے لئے مقرر ہوتے ہیں بنیادی طور پر حکم اللہ کا ہے انہی الحکم وہ اللہ لیلہ حکم صرف اللہ کا ہے اور اللہ کا عمر ہے اور وہی اس کا حاکم اور مالک ہے اس ساری کائنات کی حکمرانی اللہ کے پاس ہے انسانوں کو جو حکمرانی ملتی ہے وہ اللہ کے نائب کے طور پر حکمرانی کا حق ان کو تفویز کیا جاتا ہے خلیفہ کے طور پر وہ اس پر گورن کرتے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ کے حکام کو نافذ کرتے ہیں اس کی جو پریکٹیکل شیپ ہے مکمل اصولوں کی پاسداری کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی آقا علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ شفٹنگ کی آقا علیہ وآلہ وسلم مدینہ منور آئے تو یہاں پر ریاست کے کانسٹیوشنل ہیڈ کے طور پر آقا علیہ وآلہ وسلم نے پرفارم کرنا شروع کیا مکہ میں آبیسلی یہ سٹیچر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مدینہ میں آئے آقا علیہ وآلہ وسلم تو اب یہاں پر کیا تھا ایک طرف سے مہاجرین آ رہے تھے جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو عرصہ دراز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر کے مدینہ کو آباد کیے ہوئے تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کے ہی آقا علیہ السلام کے کلمہ پڑھا اب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے وہاں پر ایک جو پہلا کام کیا وہ مؤاخات مدینہ مؤاخات قائم کی بردرہود قائم کیا مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا انصار جو آرڈی سیٹلڈ تھے اور مہاجرین جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے یہاں پر آ رہے تھے انہوں نے مل کے اس معاشرے کے اندر یعنی وسائل کو آپس میں اس طرح تقسیم کر لیا کہ نہ کسی سے ادھار مانگا نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ریاست نے نہ ریاست کو کسی اور ریاست کے تابع ہونا پڑا آپ دیکھیں جب بھی کوئی ریاست کسی ریاست سے کچھ لیتی ہے تو دینے والی ریاست کے کچھ نہ کچھ اپنے مفادات ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنی اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے چاہ رہی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے اندر کے وسائل کو اس طرح استعمال کی اور یہ آقا علیہ السلام کی مبارک عادت تھی اور یہ اسلام مسلمانوں کو آج بھی اگر پاکستان نے ان کرزوں سے مشکل حالات سے نکلنا ہے تو پہلا سٹیپ یہی ہے معاخات مدینہ کا جو ریاست مدینہ میں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس زادے سفر زیادہ ہے وہ لوٹا دے اس شخص کو جس کے پاس زاد نہیں ہے جس کے پاس سامان زندگی زیادہ ہے سواریاں زیادہ ہیں وہ لوٹائے ان کو جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں ایک نیا کونسپٹ دے دیا ملک کے آئین بنانے کا یعنی بجٹ بنانے کا ابھی پھر ایک بجٹ آنے لگا ہے ملک میں پاکستان میں حالات ہیں اتنی تنگی کی عالم ہے غربت ہے حکومت بھی رو رہی ہے اپوزیشن رو رہی ہے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس پر کیوں نہیں عمل کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاکستان کے بجٹ کی کنجی عطا کر دی جن کے پاس زیادہ ہے وہ لوٹائیں انہیں جن کے پاس نہیں ہیں یہاں پر الفاظ دینے کی نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے دے رہے ہیں کسی پر احسان کر رہے ہیں لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا تھا جو دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے آپ کے پاس ایکیومیلیٹ ہو گیا ارتکاز دولت ہو گیا اب وہ دولت آپ کے پاس آگی تو لوٹا دے ان کو جن کے پاس نہیں ہے آج اس ملک میں ہیوز اور ہیوناٹس کے جو بہت بڑا فرق ہے تو کرے نا اگر اس میں ایمبلیمنٹ کیا